صلو اللہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تین رمضان المبارک ہے اور خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بندے کو داخل جنت کرے گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحب زادی حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت سے جس کے اندر ہوا پھر وہ نار جہنم تک پہنچے گا یہی وہ ذات ہیں کہ جب میدان معاشر میں آپ کی تشریف آوری ہوگی تو فرمایا جائے گا کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو نیچہ کر لو یہی وہ کائناتِ ہستی ہیں جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ حضرتِ مریم علیہ السلام علیہ السلام آپ عزیز ہیں لیکن آپ ایک نسبت سے ہیں اور وہ ہے کہ آپ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جبکہ حضرتِ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذاتِ والا شان ہے جو تین جہتوں سے عزیز تر ہیں سب سے پہلے اقبال کہتے ہیں نورِ چشمِ رحمتُ للعالمین آئمامِ اولین و آخرین سب سے پہلے جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمتُ للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورِ نظر ہیں اور آپ اگلوں اور پچھلوں اور آخروں کی بعد میں آنے والوں کے امام آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں صحبزادی ہیں دوسری نسبت اقبال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بانوِ آن تاجدارِ حل عطا مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا دوسری جو آپ کی نسبت ہے عزیز ہونے کی وہ یہ کہ آپ حل عطا کے تاجدار اور مولا مشکل کشا جو خدا کے شیر ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں مولاِ قینات کی ذات آپ ان کی اہلیہ ہیں تیسری نسبت اقبال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرگارِ عشق مادرِ آن کاروانِ سالارِ عشق اگلی جو نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ حسنینِ کریمین امامِ حسنِ مجتبہ اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہو ما کی والدہِ محترمہ ہیں کہ جو پرکارِ عشق بھی ہیں جن کی ذات اور جو کافلے کے کافلہِ حق کے سالار بنے آپ ان کی بھی والدہ ہیں اور یہ ایک عشقِ حق کی پرکار کی والدہ حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ تعا فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ذات حضرتِ سیدہ طیبہ طاہر عزائد عاوید فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حضرت عظیم البرکت آپ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس گویا کے حدیث کو لے کر بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی آقا کریم کا فرمان ہے جس نے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تقلیف پہنچائی آقا کریم فرماتے ہیں اس نے مجھے تقلیف پہنچائی اور جس نے یہ پھر نسبت جو ہے یہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتھو رب کی ذات تک جائے گی کہ جس نے پھر آقا کریم کی ذات کی آقا کریم کی ذات کو تقلیف پہنچائی گویا کہ اس نے رب کی ذات کو تقلیف پہنچائی تو بحرال اللہ حضرت فرماتے ہیں صدق کی میراج فاطمہ اولیاء کا تاج فاطمہ مصطفیٰ کا پارا جگر مرتضیٰ کی لاج فاطمہ عالمہ عاملہ کاملہ عادلہ صالحہ صاحبہ ساترہ صالحہ مالکہ حاکمہ رحمہ عاطفہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہت علاقوں سلام